اُبلتے ہوئے پانی میں پرانی سیڈی یا ڈی ویڈی ڈالیں ملنے والی ریزلٹ سے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے آج کی وڈیو جی بہت سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ ایٹ امیزنگ سے ہیک شیئر کروں گی جو بلکل زیرو کاؤسٹ ہیں اور اگر آپ ان کو ٹرائے کر لیں گے تو آپ بلکل زیرو کاؤسٹ میں اپنی بہت سے چیزوں کو آگنائز کر سکتے ہیں وڈیو بہت سپیشل ہے اس لیے سبھی ہیکس کو جانے کے لیے وڈیو کو لاسمنہ تک دیکھے گا وڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان ہیکس سے فائدہ اٹھا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں میں شامل ہیں تو سب سے پہلے ہیک کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ڈیو ڈی اور اس طریقے کا میریرنگ کپ اکثر ہم بچوں کی جب میڈیسن لے کے آتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طریقے کے میریرنگ کپس ملتے ہیں جو ہر ٹائم استعمال نہیں ہوتے بس ایک آدھ استعمال کرتا اور ہمارے گھروں میں اکثر یہ پڑے رہتے ہیں تو ان کو ہم نے سمپلی یہ جو سیڈی کے اندر کا ہول بنا ہوا یہ بالکل اس کے سائز کے اکورڈنگ ہے اس لیے میں اس کا استعمال کری ہوں گلوگن کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر اس کو فکس کر دینا ہے اگر ان کیس آپ کے پاس یہ والا میریرنگ کیپ نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی بوٹل فائیو لیٹر والی یا پھر ڈائی لیٹر والی تو اکثر گھر میں آتی ہیں ان کا کیپ بھی آپ اس پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ اس کے اوپر فکس ہو گیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بنانا دیکھیں کتنا آسان ہے لیکن ہم اس سے بہت ہی زبردست کام لینے والے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ پلاسٹک کے ڈبے جب ہم لے کر آتے ہیں کوئی بھی کھانا وغیرہ سالن وغیرہ رکھنے کے لیے یا فریج میں چیزیں رکھنے کے لیے تو ان کا کیپ گم ہو جاتا ہے اس کی جو لیڈ ہوتی ہے لیکن ہمارا جو ڈبہ ہے نا وہ بلکل نیو ہوتا ہے تو آپ اس کو ایزا لیڈ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اس کے سائز کے اکورڈنگ ہے اسی طریقے سے میں ایک اور بھی جو میرے پاس پلاسٹک کا ڈبہ ہے اس کا بھی جو لیڈ ہے وہ ٹوٹ کیا تھا تو اس کو بھی میں اسی طریقے سے جو ہے نا وہ یوز کر سکتی ہوں اس کے علاوہ آپ کاؤنٹر ٹاپ پہ کچھ کھانے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو وہ بھی پلیٹ کے اوپر بھی آپ اس کو کور کریں یہ بہت زبردست قسم کا لیڈ آپ کا اور بلکل زیرو کاؤس میں بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب جی مجھے یہاں پر چاہیے تین سی ڈی یہاں پر میں تین سی ڈی کا استعمال کروں گی کس طریقے سے اور کس پرپس کے لیے ہم اس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں لازمی اند تک دیکھیں گا سب سے پہلے ایک کارڈ بورڈ کا اس طریقے سے پیس چاہیے آپ نے اتنا پیس لینا ہے کہ ہاف سے زیادہ جو آپ کی سی ڈی ہے نا اس سے کور ہو سکے اور جب آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہلکی ہاتھوں سے آپ نے ہلکا ہلکا اس کو رول کرنا ہے تاکہ بلکل یہ راؤن شیپ میں آ جائے میں نے یہ شوز کے جو باکسز ہوتے ہیں نا ڈبے ان میں سے کٹ کر کے اس کو نکالا یہ ہارڈ بھی ہے اور بلکل مضبوط بھی ہے جو بھی ہم ارگنائزر تیار کریں گے نا وہ لانگ ٹائم تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس لیے آپ نے اچھے جو ہے نا اس کاربورڈ کا استعمال کرنا ہے تو ہاتھوں کے مدد سے راؤن شیپ دینے کے بعد گلو آپ نے اس کے اوپر لگا لینا ہے فوراں سے آپ لگائیے گا تاکہ یہ ڈرائی ہونے سے پہلے ہم اس کو سی ڈی کے اوپر ارجسٹ کر سکیں تو اس طرح سے اس کے بلکل جو کنارے ہیں نا اس کے اوپر میں نے اچھے سے اس کو فکس کر لیا ہے اس کے بعد بلکل آپ نے سی ڈی کے انڈ پر رکھ کرنا اس کو سی ڈی کی طرح ہی گول شیپ دے لینا ہے جیسے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بس اتنا ہاف سے تھوڑا سا زیادہ حصہ آپ نے کور کرنا ہے اور باقی آپ نے وہ چھوڑ دینا ہے بیسے ہی اس کو آپ نے کور نہیں کرنا تو اگر کہیں سے آگے پیچھے ہو تو ارجسٹ کرنے کی بات بھی ہے کیونکہ یہ ڈرائی نہیں ہوئی تو ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ نا بلکل اس کو نیر سی فینشنگ دے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اوپر والی جو سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی گھلو لگانی ہے اور اس کے اوپر سیکنڈ جو سیڈی ہے وہ آپ نے اس کے اوپر رکھ کر بلکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے نیچے والی ارجسٹ کی ہے اسی طریقے سے آپ نے جو اس کا پرنٹ والا حصہ ہے وہ اندر کی طرف رکھنا اور جو شائن والا حصہ ہے وہ آپ نے باہر کی طرف رکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو ارجسٹ کیا تھا لیکن یہ سیڈی باہر کی طرف زیادہ تھی تو میں نے دوبارہ سے اس کو ہٹا کر بلکل پروپر طریقے سے اس ڈبے کے ساتھ فکس کر لیا ہے تو اب نیکسٹ ہمیں چاہیے اس کو کور کرنے کے لیے گریٹر شیٹ تو میں نے اس کے سائز کے کورڈنگ اس کو کٹ کر لیا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ اس کی خوبصورت سی لک آ جائے تو گریٹر شیٹ کو اس کے اوپر اٹیج کر دوں گی اگر آپ کے پاس شیٹ نہیں ہے تو کوئی بھی پرانہ اچھے پرنٹ کا کپڑا وہ بھی آپ اس پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے شیٹ کا استعمال کریں گے تو اور بھی زیادہ اچھی لک آئے گی کیونکہ جو آپ کی سیڈیز ہیں جو ہم نے جس سائیڈ سے استعمال کر اس کی بھی اسی طریقے سے شیٹ آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر فکس کر دیا ہے اسی طریقے سے جو سیڈی کے اندر کا ہول ہے اس کو کور کرنے کے لیے اور اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے میرے پاس ایک اور گریٹر شیٹ تھی اس کے اوپر میں کلو لگاؤں گی کیونکہ وہ سٹکی شیٹ نہیں تھی نارمل شیٹ تھی تو اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر فکس کر دیا اور کتنی اچھی اس کے ساتھ لک آئی ہے اور کمبینیشن بھی بہت اچھے سے بن گیا ہے تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے دوسرے سائیڈ پر بھی اس کو کور کر دینا ہے اور جی یہ ہمارا ایک بہت زبردستہ اورگنائزر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ایک سیڈی آپ نے لینی ہوں اور اس کے باٹم میں اس کو جو ہے وہ فکس کر دینا ہے آپ اس کو دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ اس کو وال کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ سائیڈ ٹیبل پر یا پھر کہیں پر بھی رکھ کر استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر یا بچوں کی ٹیبل پر تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک سیڈی آپ نے لے لینی ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے اچھے سے گلو لگانی ہے اور یہ جو ہم نے اوگنائزر تیار کیا ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے فکس کر دینا اور یہ دیکھیں بلکل زیرو کاؤس میں بہت ہی زبردست اور مضبوط قسم کا اوگنائزر بن کے ریڈی ہو گیا ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے آپ اپنی چوائس کے اکورڈنگ یا اپنی نیڈ کے اکورڈنگ اس کو کہیں پر بھی رکھ کے استعمال کرنے دیکھے رکھا ہوا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے سب سے پہلے تو میں اس کو جو ہے نا وہ ریموٹ ٹی وی ایل ایڈی یا سیڈی وغیرہ کے جو ہوتے ہیں ان کو اوگنائز کرنے کے لیے استعمال کرلوں گی یہاں پر تین سے چار بلکہ پانچ ریموٹ بھی ایزی لیس کے اندر آ سکتے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے رکھا ہوا بھی یا پھر اپنی سائٹ ٹیبل پر آپ جو ہے نا وہ ہلکی پھول کی جو سکن کیر کی چیزیں ہوتی ہیں کوم بغیرہ ہو گئے یا پھر کوئی بھی ہلکی پھول کی بیس وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جس بھی طرح سے آپ کو اچھا لگے آپ اس کو استعمال کر لیں چلتے ہیں جبنے نیکسٹ ایک کی طرف اس کے لیے مجھے یہاں پر چاہیے ایک ڈی وی ڈی وہ میں نے یہاں پر لے لی ہے اور کوئی بھی نکیلی چیز آپ نے لے کر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے گرم کر کے اس سیڈی کے اندر آپ نے ہولز بنا لینے ہیں بس رینڈم لی آپ نے بنانے ہیں کوئی بھی پرفیکٹ اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہلکے پھول کے بس نا ٹھوڑی ٹھوڑی جگہ چھوڑ کر آپ نے پوری جو آپ کی یہ سیڈی ہے نا اس کے اندر آپ نے ہول بنا لینے ہیں سب سے پہلے تو یہ کام کریں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ہولز اس طریقے سے بنا لیے ہیں یہ میرے پاس ایک نکیلی چیز تھی اس کی مدد سے اس کے بعد جی فائیو لٹر والا جو پانی کا کین آتا ہے گھر میں وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کا کیپ لے کرنا اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے اس کے ہول کے اوپر ارجسٹ کر دینا ہے اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو چھوٹی جو بوٹل ہوتی ہیں کوک وغیرہ والی یا پھر سپرائٹ کی تو اس کا جو کیپ ہوتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ اس کی جو شیپ ہے وہ بلکل اچھے سے کور ہو جائے گی تو اب اس کو مزید کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے اور کس پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے جلدی سے وڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ اینڈ پر لائک کرنا بھول نہ جائیں اکثر رات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کام شام فینش کر کے کچن سے چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو کوکروچ وغیرہ یا چھپکلیاں وغیرہ سنگھ کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہوتی جس کی وجہ سے بہت زیادہ بچے سپیشلی ڈر جاتے ہیں تو رات کی ٹائم آپ اپنے کام فینش کرنے کے بعد اس طریقے سے جو سنگھ کا ہول ہوتا ہے اس کو آپ نے کور کر دینا ہے تو کوئی بھی اس طریقے کی چیز جو ہے وہ سنگھ کے اندر نہیں آئے گی اور سیکنڈلی جو ہے جب بھی ہم کوئی بھی اس طریقے سے برطن وغیرہ واش کر رہے ہوں تو ذرات جو بڑے ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے پی ٹر ایپ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ ہمارا جو پائپ لائن ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو آپ برطن وغیرہ جب دونے لگے پھر بھی آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے آپ دیکھ سکتے پانی ایزی لی اس کے اندر سے پاس ہو جائے گا اور اسی لیے ہم نے اس کے اندر ہول بنائی تھے تو یہ دو یوزز آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس کو جو ہے اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے کے لیے ہمیں یہاں پر چاہیئے دو سیڈی ان کو آپس میں گلوگن کی مدد سے آپ نے سب سے پہلے اٹیج کر لینا ہے ایک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیڈیز کم ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم ارگنائزر تیار کریں مضبوط بنے اچھا بنے تو آپ نے اس طریقے سے دو کو اٹیج کر لینا ہے اب دیکھیں ایک بندہ ایک ہی ہوتا ہے دو ہو جائے تو پھر اس کی اپنی پاور ہوتی ہے تو اب ان دو کو میں نے جب کمبائن کر لیا یہ اور بھی مضبوط بن گیا ہوا ہے ویسے تو یہ ٹوٹے گا نہیں ایک بھی لیکن میں نے اس طریقے سے ان کو آپس میں جوڑ لیا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اس طریقے کی جو ڈوری اسی لیے آپ کو مل جائے گی مارکٹ سے 50 یا پھر 100 روپیز میں وہ آپ نے لے لینی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے گلو لگاتے جانا اور ساتھ ساتھ آپ نے اس ڈوری کو راؤنڈ شیپ میں جس طریقے سے اس کی شیپ بنی ہوئی ہے سی ڈی کی اس طریقے سے آپ نے بنا لی ہے سب سے پہلے تو دو تین بل آپ نے ہاتھ میں لینے ہیں تاکہ یہ جو ہول بنا ہوا ہے یہ اچھے سے کور ہو سکے اس کے بعد جس ساتھ ساتھ آپ گلو لگاتے جائیں گلوگن کی مدد سے اور ساتھ ساتھ جو ہے سٹوری کو فکس کرتے جائیں کوشش کریں کہ بلکل اچھی اور نیٹ سی فینیشنگ آئے تاکہ جو بھی ہم آگنائزر اس کے ساتھ بنائے نا وہ بنا ہوا خوبصورت لگے تو ویڈیو پہ اگر فرسٹ ٹائم آیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے لیے بہت زبردست اور امیزنگ سے بلکل زیرو کاسٹ اور ٹائم سیونگ آئیڈیاز لے کر آتی ہوں ڈیلی آپ کے لیے ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح کی زبردستی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو پھر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے اس کے علاوہ ویڈیو میں کوئی بھی ہے کوئی بھی آئیڈیا آپ کو اچھا لگے تو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہاں پر دیکھیں گلو لگاتے جانا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا راؤنڈ راؤنڈ اس کو گھما کر ڈوری کو آپ نے پوری کی پوری سیڈی جو ہے وہ اسی طریقے سے کور کر لینی ہے تو یہاں پر دیکھیں جی اسی طریقے سے میں نے ڈوری کو اپلائے کرتے ہوئے اس پورے کو جو ہے وہ فکس کر لیا ہے اور جو اس کا تو میں نے کیا کیا میرے پاس یہ جو گلیٹر شیٹ ہے جو ابھی میں نے پریویس ہیک میں یوز کی ہے اس کا چھوٹا سا پیس لے کر اس کے بیک پر فکس کر دیا اس طرح سے یہ بھی جو ہے نا اچھے سے مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا وہ سینٹر میں فکس ہو گئی ہے اور جی ہمارا یہ ٹی کوسٹر بن کے ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا بنا ہوا آپ بھی اس آئیڈیو کو لازمی ٹرائے کریے گا اور بلکل زیرو کاؤس میں آپ بھی خوبصورت سی چیزیں گھر پر تیار کر سکتے ہیں تو آپ کو آج کی وڈیو میں کون سا آئیڈیا سب سے اچھا لگا ہے کومنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے اب ہم چلتے ہیں جی اپنے نیکس ایک کی طرف اس کے لیے ہمیں ایک سیڈی چاہیے اور اس کو نہ تو ہم نے پینٹ کرنا ہے نہ ہی اس کی کوئی بھی اور لکٹ کرنی ہے جسٹ آپ نے اس کو اسی طریقے سے استعمال کر لینا اکثر کیا ہوتا ہے کہ اکثر کیا بلکہ ہر گھر میں انچوے ہوئے نا وہ کلاث کلپ سے استعمال ہوتی ہے جب ہوا وغیرہ گھرمیوں میں چل رہی ہونا تو ہم کپڑوں کو اس کے مدد سے سکیور کر لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بچوں کو بھی بہت پسند ہوتی ہے اگر ان کی حال لگ جائے نا پھر ہمیں ایک تو ملتی نہیں اور دوسرا وہ توڑ کے دو در پھینک دیتے ہیں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے جتنے بھی آپ کی بینڈنگ کلپس ہو گئے یا کلاث کلپس وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس طریقے سے آپ نے سیڈی کی سائرز پر لگا دینے یہ کافی زیادہ سپیس ہے کافی زیادہ ایزیلی اس کے اوپر وہ فکس ہو جائیں گے اس کے بعد ایک ہلکی سی ڈوری آپ نے لے لینا ہے اور گلوگن کے مدد سے اس کو آپ نے اس کے اپساد فکس کر دینا ہے پھر جہاں پر بھی آپ کپڑے وغیرہ واش کرتے ہیں مشین وغیرہ پڑی ہے یا پھر جہاں پر آپ نے کپڑوں کی تار لگائی ہوئی ہے وہاں کہیں پاس میں کسی بھی ہک کے ساتھ اس کو ہینگ کر دیں ایک تو آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گی دوسرا بچوں کی ہاتھ بھی نہیں لگے گی اور جب بھی آپ اس کو استعمال کریں گے استعمال کرنے کے بعد تار کے اوپر سے اتاریں گے اور دوبارہ سے اس کے اوپر اس طریقے سے لگا دیں گے تو اس طرح سے آپ کی جو کلوڈ کپس ہیں ایک تو آپ کی آنکھوں کے سامنے رہیں گی بچوں کے ہاتھ بھی نہیں لگیں گے اور بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی تو یہ آئی ڈیا آپ کو کیسا لگا ہے لازمی آپ نے مجھے کومنٹ سیشن میں بتانا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورہ لگ رہا ہے ہینگی آ ہوا بھی اور اس طریقے سے آپ کی جو بائنڈنگ کلیپ ہیں یا کلوڈ کلیپ ہیں وہ گم بھی نہیں ہوں گی اب ہم چلتے ہیں جی اپنے نیکس ہیک کی طرف اس کے لیے آپ نے لینی ہے دو سیڈیز اور ان کو سب سے پہلے تو آپ نے آپس میں کر لینا ہے کمبائن اس کے لیے گلوگن کا استعمال کریں گے تاکہ یہ اچھے سے فکس ہو سکے اگر آپ کے پاس گلوگن نہیں ہے تو گلوگن کی مدد سے بھی یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں لیکن گلوگن سے جو ہے نا وہ بائنڈنگ اچھے سے ہو جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں ان دونوں کو آپس میں اچھے طریقے سے فکس کر لیا ہے اس کے بعد نیکس ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے جی یہاں پر ایک رول ہے ٹیشو رول کے اندر جو کارڈ بڑ ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر الیمینیم فائل ہم گر میں استعمال کریں تو اس کے اندر بھی ایک بہت ہی مضبوط سا رول ہمیں مل جاتا ہے تو یہ الیمینیم فائل کا ہی تھا تو یہ میں نے کٹ کر لیا جتنا مجھے سائز اس کا چاہیے تھا اس کے بعد میں یہاں پر استعمال کروں گی ایک جو کوک ڈکن ہوتا ہے نا بوٹل کا وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کو جو ہے نا اس کے اندر اچھے سے اڈجسٹ کرنے کے بعد پھر میں گلوگن کی مدد سے اس کو فکس کروں گی یہ کام کیوں کیا ہے کیونکہ پلاسٹک جو ہے نا وہ پلاسٹک کے ساتھ زیادہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ کور ہوتی ہے تو اگر آپ کارڈ بورڈ کو ڈریکٹ اس کے ساتھ فکس کریں گے نا تو کچھ ٹائم کے بعد یہ نکل جائے گا اس سے لیکن اگر آپ اس طریقے سے جو ہے نا کیا پہلے اڈجسٹ کریں گے کیونکہ یہ بائی چانسی بلکل اس کے سائز کے اکورڈنگ تھا تو اب یہ بہت ہی مضبوط قسم کا جو آگنائزر ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا اکثر آپ لوگ جو ہے نا ٹیشو رول کو آگنائز کرنے کے لیے دراز سے یا پھر مارکیٹ سے مہنگے سے آگنائزر لے کر آتی ہیں لیکن آپ اگر اس طریقے سے ان کو بنا لیں گے ایک تو بلکل زیرو کاؤس میں بن کے تیار ہو جائے گا اور دوسرا بلکل بھی کوئی روپیہ پیسہ آپ کا خرچ نہیں ہوگا اور آپ جو ہے نا اس طریقے سے اس کو اپنے کچن میں رکھیں سائی ٹیبل پہ رکھیں یا جہاں پر بھی آپ ٹیشو کا استعمال کرتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ آئیڈیا بھی بہت یونیک ہے آپ اس کو بھی لازمی ٹرائے کر لیے گا نیکس ایک کی طرف اس کے لیے آپ نے ایک پین میں پانی لے لینا ہے ایک گلاس کے قریب اور جب وہ اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر سیڈی جتنی بھی آپ کو چاہیے ہوں آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں ان کو بوائل کرنا ہے آپ نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم نے ان کو کیوں بوائل کرنا ہے اور بوائل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ نے لازمی وڈیو کا انتک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی تو یہاں پر دیکھیں پانی میں اچھے سے بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے جب پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ نے تقریباً چار سے پانچ منٹ اسی طریقے سے سیڈیز کو جو ہے نا وہ پانی کے اندر بوائل کر لینا ہے اس کے بعد فلیم کو آف کر دیں سیڈیز کو نکال لیں اور کسی بھی صاف کپڑے کے مدد سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سب سے پہلے ڈرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم نیکس دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کون سا ارگنائزر تیار کرنا ہے اور ہم نے اس کو بوائل کیوں کی ہے تو یہاں پر دیکھیں ان دونوں کو میں نے اچھے سے کپڑے کے مدد سے پہلے ڈرائے کر لیا ہے اب ہمیں چاہیے اس طریقے سے کوئی بھی کینڈل اگر آپ کے پاس لائٹر وغیرہ ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سیڈی کے بلکل سینٹر میں آپ نے اس کو گرم کرنا ہے دو سے تین دفعہ آپ نے بیک سائیڈ پر اور اسی طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ دوسری سائیڈ پر بھی اس کو گرم کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے بینڈ ہو سکے جب آپ یہ کام جو ہے نا ڈائریکٹ کریں گے بینا بوائل کیے تو جب آپ اس کو بینڈ کرنے لگیں گے نا سیڈی کو تو یہ ٹوٹ جائے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے جو لوگ تو ان کے ساتھ ان کو ری ایوز کرتے رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ذرا سا بھی ہم اس کے ساتھ کچھ اچھار کرتے ہیں تو فوراں سے ٹک کی آواز سے یہ ٹوٹ جاتی ہے ایک سے دو دفعہ ہم اس کو گرم کریں گے فلیم کے اوپر تو یہ ایزی لی بینڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کسی بھی بوٹل کا ایک کیپ لے لینا ہے اور گلو گن کی مدد سے آپ نے اس کا جو نیچے کا پورشن ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو فکس کر دینا ہے اور کسی بھی سپری پینٹ کے ساتھ آپ نے اس کو پینٹ کر لینا ہے اور جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو یہ ہمارا ایک زبردستہ موبائل ہولڈر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور آپ اس کو جو ہے اپنے سائیڈ ٹیبل پہ یا کچن کے کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھ کر یوز کریں آپ ایزی لی موبائل کو جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں اس کی مدد سے اور بلکل بھی آپ کا موبائل خراب نہیں ہوگا گرے گا نہیں اور آپ جو ہے وہ بلکل زیرو کاؤس میں زبردستی اورگنائزر اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں یہ تھی جی آج کی وڈیو میں نے بہت مہنے سے وڈیو بنائی ہے آپ نے مجھے لازمی کومنٹ سیشن میں جو ہے وہ اپنے پیار کا اظہار کرنا ہے کہ آج کی وڈیو میں کون سی ٹپاپ کو سب سے اچھی لے گیا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعا میں آہ دیکھے گا تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ